برحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رہنے والا ہے پیارے بچوں آج ہم یہ سوال دیکھتے ہیں کہ صبح صویرے اٹھ کر آپ کیا کرتے ہیں تو اکثر بچے جب سکول آتے ہیں تو آدھے سو رہے ہوتے ہیں آدھے جانگ رہے ہوتے ہیں اور ناشتہ بھی ٹھیک سے نہیں کیا ہوتا ہے اس لئے انہیں سمجھ نہیں آتی ٹیچر کیا پڑھا رہی ہیں تو اگر آپ کا سکول آٹھ بچے کھلتا ہے تو آپ کو سات بچے تک تیار ہو جانا چاہیے اور اس کے لئے آپ کو سہر خیزی کی عادت اپنا نہ ہوگی سہر خیزی کہتے ہیں صبح جلدی اٹھنے کو اور اگر آپ صبح جلدی اٹھنا چاہتے ہیں تو آپ کو رات کو جلدی سونا پڑے گا کیونکہ سات سے آٹھ گھنٹے نید آپ کو چاہیے ہوتی ہے رات کو دے تک جاتنے سے جسم میں مدافتی نظام کمزور پڑ جاتا ہے سائنستان کہتے ہیں کہ ہمارے جسم میں ایک دماغ میں ایک گلینڈ ہے جس کو پائنیل گلینڈ کہتے ہیں وہ ہارمون میلوٹونین جو ہے وہ اس میں سے نکلتا ہے اور یہ دن اور رات کے حساب سے ہمیں جو ہماری روشنی آنکھ سے جاتی ہے اس کے حساب سے یہ ہارمون کام کرتا ہے اگر ہم رات کو دے تک جاگئیں تو ہمارا سارا جسم میں خلل پڑ جاتا ہے تو سب سے پہلے تو سو کر اٹھنے کے بعد کی دعا پڑیں اللہ کا شکر ادا کریں جس نے موت کے بعد زندگی اتا کی حضرت علی کا قول ہے کہ سورج کی کرنے زمین پڑھنے سے پہلے نین سے اٹھ جایا کرو کیونکہ اس وقت رزق تقسیم کیا جا رہا ہوتا ہے اور رزق خالی دولت نہیں ہوتی آپ کی جتنی چیزیں ہیں جو ہم کھاتے پیتے دماغی صلائیت سب کچھ رزق میں آتا ہے حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ صبح دیر سے اٹھنے کا رواج ہو جائے تو وہاں رزق کی تنگی اور بے برکتی کو کوئی نہیں روک سکتا پھر اس کے بعد آپ بیت الخلا جائیں یہ دعایات کر لیں پھر وہاں پہ وضو کریں وضو کے لئے پہلے ہاتھ دھویں پھر کلی کریں پھر مون دھویں پھر مسا کریں کونیوں تک بازود ہوئیں پھر پوند ہوئیں اور پھر اس کے بعد بیت الخلا سے نکلنے کی دعا پڑیں غفرانہ کا اے اللہ میں تیری بکشش چاہتا ہوں اور پھر اس کے بعد نماز عطا کریں کیونکہ فجر کی نماز میں بھی آتا ہے کہ نماز دین سے بہتر ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے فجر کی نماز پڑھی وہ اللہ کی ذمہ داری میں داخل ہو گیا اور پھر حضرت علی کا کول ہے کہ نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤں گے اور کامیابی تمہارے قدم چومیں گی تو پیارے بچوں ہم دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی چاہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اندھیرے یعنی فجر عشاء میں چل کر مسجد آنے والوں کو قیامت کے دن کامل نور کی بشارت دے دو جو لڑکے ہیں وہ تو فجر کی نماز باجمات اپنے اوپر لازم کریں کہ آپ نے قرآن جید پڑھنا ہے ترجمے کے ساتھ سمجھ جائے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں آپ کو اردو پشتو پنجابی جو بھی زبان سمجھ جاتی ہے اس میں آپ قرآن جید ترجمے سے پڑھیں کیونکہ قرآن وہ سیدھا راستہ وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے جس پر چل کر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں اور قرآن پڑھنے سے ہی ہمیں پتا چلتا ہے کہ کون سے فرائض ہیں جو ہمیں ہر صورت میں کرنے ہیں معین اور کون سی ممنوعات چیزیں ہیں جیسے جھوٹ بولنا مردار کھانا کتا رحمی جو ہمیں کسی صورت میں بھی نہیں کرنی اس کے بعد پھر آپ سکول کا سبق دھرالیں تاکہ جب آپ کلاس میں جائیں تو آپ کو ٹیچر کی بات سمجھ آئے کہ کل آپ نے کیا پڑھا تھا اور اب آگے وہ کیا پڑھا رہی ہیں اگر آپ دھرائی نہیں کریں تو آپ کو سبق پکا نہیں ہوگا اس کے بعد آپ ناشتہ کریں کیونکہ رات سے آٹھ گھنٹے سے کچھ بھی نہیں کھایا ہوتا اس کی انڈا پراتھا بہترین ناشتہ ہے ناشتہ کرنے کے فائدے یہ ہیں کہ دماغی صلاحیت بڑھتی ہے سبق جلدی یاد ہوتا ہے موڈ خوشگواہ رہتا ہے جسم صحت مند رہتا ہے اور اب عام طور سے یہ دیکھا گیا کہ جو بچے گھر سے ناشتہ نہیں کرتے وہ پاپڑ اور ٹافیاں اور لولی پاپ اس طرح کی چیزیں کھاتے ہیں جس میں کیمیکلز ہوتے ہیں جو کہ کینسر کا باعث بنتے ہیں اور بیماریوں کا باعث بنتے ہیں اور ان سے چٹڑا پن اور دماغی صلاحیت بھی متاثر ہوتی ہے اس کے بعد ناشتہ کرنے کے بعد آپ اپنا بیگ اٹھائیں اور خوشی خوشی سکول جائیں تو پیارے بچوں وہ سارے کام جو آپ نے کیے یہ سنت کے مطابق کیے تو اسی طرح آپ کو ہر کام عبادت ہو گیا کیونکہ اللہ اور اس کے نبی کی بات ماننا ہی عبادت ہے تو پیارے بچوں امید ہے موسیقی